السلام علیکم کرپشن کیا ہے؟ ہم کرپشن کو ذاتی فائدی کے لیے اپنی پاس موجود اختیارات کو غلط استعمال کرنے سے کرپشن کو تشبیح دیتے ہیں کرپشن ہمارے معاشرے کے اعتماد کو ختم کرتی ہے یموریت کو کمزور کرتی ہے معاشرے ترقی کو روکتی ہے اور عدم مساوات پیرا کرتی ہے غربت بڑھاتی ہے سماجی تقسیم پیرا کرتی ہے اور محولیتی تباہی کا باعث بنتی ہے جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے دنیا سے کرپشن کو ختم نہیں کیا جا سکا کیونکہ کرپشن کرنے والے اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ اسے روکنے والی ادارے بھی ناکام ہو جاتے ہیں غریب ممالک جیسے کہ پاکستان، بنگلہ دیش، بھارت اور بہت سے ایشیائی اور افریقی ممالکی جہاں پر طاقتور عوضوں پر بیٹھے لوگ کرپشن کرتے ہیں غریب ممالک کے اندر کرپشن ان ممالک کے غریب ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے کرپشن اہم حدوں پر بیٹھے لوگ جیسے کہ وزیراعظم، صدر، آرمی چیف، اور چیف جسٹس اور ان کے بیورکریٹس وغیرہ کرتے ہیں اور ان ممالکوں کو کنگال کر دیتے ہیں غریب ممالک کے اندر کرپشن کو نہیں روکا جا سکا کیونکہ وہاں کے لوگ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے اگر ہمیں کرپشن کو ختم کرنا ہے تو ہمیں ہمارے ملک میں کرپشن کرنے والے لوگوں کو گھرو کرنا ہوگا اور ان کو انصاف کا کٹہرے میں لانا ہوگا اور ان لوگوں کو آئندہ ملک کے اہم ترین اہدوں پر بیٹھنے سے روکنا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ